شجاور رحمان صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درخواست جو آپ کے خلاف آتی ہے کہ آپ کو بھیک کر رہے ہیں اور اس میں آپ چینج کر رہے ہیں تو چینج پہلے نہیں کروا لینا چاہیے ہم کوئی چینج نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم کر رہے ہیں میں نے یہ بتایا کہ اس کو چیلنج کیا ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے جو کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی طرف سے کہ یہ جو رول کیا ہے پہلے نہیں رول ہوتا تھا اور پہلے صرف یہ ہی تھا کہ پرائم منسٹر چیف منسٹر اور جو گورنر اور پریزیڈنٹ کیونکہ وہ کانسٹویشنل پوسٹ ہیں دونوں وہ بات یہ لوگ جو ہوتا تھا کہ کسی ایک لیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتے تھے باقی ایم پی ایم این ایز اور منسٹر پہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو جو ہے چیلنج کیا گیا ہے کہ اس پہ نظر احسانی کی جائے اور یہ ساری پارٹیاں ہی جاتی ہیں مطلب خالی پی ایم ایل این نہیں جاتی پی ٹی آئی بھی جاتی ہے یہ بڑا نائیب سا لگا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو رول کو بریک کرے یا آپ کرے لیکن کوڈ آف کانڈک اگر موجود ہے تو اسے اگر حکومت خود توڑے گی تو پھر وہ جو رول اور قانون کی بالا دستی کی باتیں وہ تو پھر بیٹ میں رہ جائیں گی دیکھیں اس طرح تو کوئی کمپین اس طرح نہیں کر رہے کہ بہت جلسے کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں پر یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت مومنٹ جو اس طرح آپ کسی کے گھر آپ کا کو جاننے والا ہے کہ آپ تھوڑا بہت چلے جاتے ہیں مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی وسائل استعمال نہیں کرے جو آپ کے اپوزیشن پارٹس جو اٹھاتی ہیں بات کے یہ وسائل حکومتی اور سرکاری استعمال دکھائیں نا بی ڈی آ لہور میں تو ایک منٹ میں آ جاتا ہے ہر جگہ پہ دکھائیں کہ ہم وسائل ہی ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم آج ساتھ ہے ڈاکٹر زاکا ایک تو وہ پروف کی بات کریں اور دوسرا آج ڈاکٹر یاسمین راکشت صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ پی ایچے جو پارکس ان ہارٹیکلجر اتھارٹی ہے وہ میرے بینرز اتار کے کلسوم نواز صاحبہ کے بینرز لگا رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں جی یہ تو روزانہ کی کہانی ہے آپ مجھے میں آپ ابھی بات ہو رہی تھی اس حلقے کی آپ ادھر سے نکلیں ہال روڈ چلے جائیں آپ ریلوے سٹیشن چلے جائیں آپ مجھے بتائیں وہاں کی سڑکوں کا کیا حال ہے ان کو تو نام ہی نہیں یاد کون کون سی جگہیں چوبور جی سے لے کر لکشمی چاہر جگہ یہ ہے تو بتائیں نا کیا مسائل ہیں مسائل ہیں ان کے تو انگلیوں پر یاد کنا چاہیے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا آپ سپسیفکلی بتائیں ہال روڈ کے مسائل وہ رو رہے ہیں وہاں کے جتنا تاجران ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری یہاں پر سویج کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے پارکنگ کا ایشو تو ہے آپ نے کوئی پارکنگ کلازا بنایا آپ کے تو اپنے لوگ سارے تاجران ہیں آپ مجھے یہ بتائیں لکشمی چوک سارا آپ نے اگر یہاں سے کچھ کھانے ہی جانا ہاں ہم جیسے لاہوری کچھ کھانا پسند کرتے جا کے وہاں جانے کے لیے سڑک اتنی ٹوٹی بھی ہے کہ وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے اور انچ ٹرین آپ نے بنانی تھی چلے وہ تو جب بنے گی بنے گی لاہور کے شہریوں کا کیا قصور ہے ایک سو بیس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے سب کچھ پوٹ دیا اور اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کو آپ تیار نہیں ہے وہ ٹھیک کرنے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی ساری باتیں یہ ان کی مرضی کی بات ہو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں کرنے نہیں دیتے بادشاہ آپ مالک آپ پیسے آپ کے پاس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی کو روکا ہے نہیں جی مالک عوام تو نوکر ہے عوام تو آپ کے پاؤں کے نیچے رولتی ہے آپ دیکھیں جب یہ اسلام آباد سے آ رہے تھے وہ بچہ مر گیا نا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کے پاس ساری فٹیج موجود ہے کہ کس کی گاڑی کے نیچے وہ بچہ مرا دے دیا گیا انہوں نے اس کو تحریک کو اور اس کے اس کے ایف آئی آر میں انہوں نے نامعلوم افراد نہیں کیے یہ یہ پاکستان کے بچوں کی کو قدر ہے یہ پاکستان کے لوگوں کی فکر ہے ان کو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جو بچے کی یہ بات کر رہی ہیں وہ واقعی بہت بڑا مصاب تھا اور اس پر ہم سب اس کو بہت افسوس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر اور میرا خواہل ہے کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن جو میک میں ریلیٹڈ ہے وہ کر بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا بھی چیز سامنے آئی جائے گی میں اب بات کروں گا جی این اے ایک سو بیس کے حوالے سے جیسے ڈاکس تاہبہ فرما رہی ہیں میں یہ نہیں میں ابھی پھر ان کی اس بات سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہلکا جو ہے وہ اس کو کوئی ہم نے پتہ نہیں کوئی وہ کیا موڈل ہلکا بنا دیا یا کچھ ابھی وہ موڈل ہلکا نہیں بنا موڈل ہلکا نہیں بنایا اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ لہور کا سینٹر ہے وہ مگر آپ اس حقے میں سے دیکھیں ہمیں سینئر صحافی اور انکر پرسن حامد می صاحب نے جوائن کیا بہت شکریہ صاحب پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ایک تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا موقف دیجے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں ہر روز جو ہیں وہ اقتطاق کر رہی ہیں انتخابی اپنے دفاتر کا لوگوں سے بات کر رہی ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ کارکردگی جس کا اظہار کرتی ہے وہ لاہور کی سطح کی ہے انہیں ایک سو بیس کی سطح پر کارکردگی کی بات نہیں ہو رہی کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک ہمیں یاد پڑھتا ہے دوزار تیرہ میں بھی مریم نواز صاحبہ نے اس حلقے میں اپنے والد نواز شریف صاحب کی مہم چلائی تھی اور اس وقت بھی پرویز رشیدہ ان کے ساتھ تھے ابھی بھی وہ وہی اس حلقے میں مہم چلا رہی ہیں اور کیونکہ اس مرتبہ میدان میں کنسوم نواز صاحبہ ان کے والد صاحب نہیں ہے تو کنسوم نواز صاحبہ جو ہے ان کے کچھ نیوٹرل لوگ جو ہے وہ بھی ان کو ووٹ ڈال سکتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کچھ کابیسارے ایشوز ہیں پارٹی کے اندر بہت سے لوگ میں وہ ان کا جو اندازہ سیاست ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن کیونکہ وہ اپنے والد اور والدہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اختلاف کے باوجود ان کا ساتھ دیں گے اور یہ جو این اے ایک سو بیس میں بہت سے علاقے جو ہیں ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر بیگم کلسوم نواز اس الیکشن میں آخر تک موجود رہتی ہیں تو ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہوگی اپنی وجہ سے مضبوط ہوگی مریم نواز صاحبہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی اگر الیکشن جیتا تھا تو نواز شیر نے جیتا تھا مریم نواز نے نہیں جیتا تھا ابھی بھی اگر الیکشن جیتیں گی تو کلسوم نواز جیتیں گی مریم نواز میں جیتیں گی جی ٹھیک ہو گیا اب اچھا دوسرا ہمیوی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ عوام جو ہے ابھی شجاور رحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر ہلکہ ایک سو بیس ٹھیک نہیں ہوا لیکن کام ہوتا رہا ہے اور بہت بہتر عوام کو نظر آ رہا ہے لیکن دوسری طرف کیمرے کی آنکھ دکھاتی ہے کہ مسائل کا امبار بھی ہے ہلکے کے اندر کیا عوام وہ مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے ووٹ دے گی یا جذبات میں آ کے ووٹ دے گی میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن میں بہت سے لوگ جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت سے لوگ مثلا ایسی جماعتوں کے لوگ جن کا تعلق نہ مسلمی قنون سے ہے نہ پی ٹی آئی سے ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جماعت اسلامی سے ہے اور جماعتوں سے ہے اور کچھ لوگ نیوٹرل بھی ہیں تو وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کلسوم نواز صاحبہ کو ووٹ دیں گے کیونکہ انہوں نے مشرف کے دور عامریت میں ہمت اور بہادری سے ہمت اور بہادری سے کام لیا بلکل صحیح رمیہ سینے صحافی حاملی صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے وقت کم ہے ناظرین اور این اے ایک سو بیس کے اوپر اور بھی بات ہو سکتی ہے سیاسی مزاج جو لاہور کا اس وقت بناوا ہے اس کے اوپر اور بات ہوتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوتے لیکن آج وقت پروگرام کا ختم ہو گیا ہے رہنوہ پاکستان مسلم لیگ نون مصطفہ شجاور رحمان صاحب اور انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریقین صاحب ڈاکٹر زرقہ تیمون صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے مالک آپ ہیں لاہور کے جو عوام ہیں اور ووٹ کا استعمال انہوں نے ہی کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہے گی کیا ہوگا یہ بھی بات ہوگی آنے والے پروگرام کے آج تک لیتنا ہی محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ